سمیہ سارجی 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 سارجی سمیہ سارجی سمیہ سارجی سمیہ سارجی سمیہ سارجی سمیہ سمیہ سارجی سمیہ سارجی سمیہ اب نیان میں لگا پھر کرمات چریہ پھر انسا کا دا پھر کھوٹا اپدیس دوی شرطی کھوٹا اپدیس اسی پانچ پرکار کے پاپ اپدیس کھوٹا اپدیس اسی پانچ پرکار کے انرد دند کے پاپ کوئی پریوجری نہیں چکتا یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کون کو کون سمجھا ہے جنا پریوجن کی چلا ہے جنا اب یہ مستق ملا ہے بقالت کرنے کے لیے تھوڑی ملا ہے آتمنہ نرنے کر کے انبھوتی کی بڑھانے کو اور نندہ میں بہت مجھا آتا ہے کیونکہ سب کو نیچ گوتھر میں جانے کی انہادی سے لال رنگ کیوں پسندہ کیونکہ یہ ماس کھانے کی آتا ہے ایسی نندہ کرنا بہت سرل ہے نیچ گوتھر میں جانے رہتا ہے مایچاری سلک سب سے زیادہ سلیدی ہوتی ہے تو کوئی مایس ہے کیونکہ سب سے زیادہ جی ہوتی ہے تو تریانچ گتی کی ایسی امرت چندر بھگوان کی بتائی ہوئی لکھی ہوئی اس پرسال شدو پائے نام کے گھرنت میں اور اینسہ مہا بھرت کے پوسک دگو رت میں یہ چرچہ آئی کہ تمہ بنا پریوجن کی پاپ سے بس سکتے کسی کا کھوٹا نہیں سوچو تو اب دیکھنا یہ تو ناستیکل ہوتی ہے آپ اچھے کام میں اتنا ہوئی جوڑو کہ تمہیں برائی کرنے کا سمینا یہ ایسی توڑی چھوٹتا ہے بیڑی بیڑی باہ بگتی اب لڑکا کی دکان کھول دی اب پتہ نہیں کیا ہے کیا مال کیا تو اس کا پنڈ بھی تو کام کرتا ہو اس کی مطیبی تو کرے گا ساری ٹھے کام نے کیوں لے لیے بڑی پنڈا جی نے سمجھ جی سے کہا تھا کتنے زیاد سمجھاتی رہو گے ان کو بھی تو سمجھنے تھا ان کو بھی تو گیاں نہیں سمجھا کہتا ہے بولنا چاہتا ہے سامائک میں بیٹھو تین کھانے تیکھیں گھنٹی بیٹھو تین گھنٹی بچیں گے آج سامائک آیا اب یہ سامائک سکچہ برت میں چالو سکچہ برت کسے کہتے ہیں جو مونی ہونے کی تیاری والی سکچہ گھنٹ برت کسے کہتے ہیں جو تم نے سمجھ درشان پورا کہت سابردھان کیا ہے اس میں گھنٹ بنے رہے ہیں ڈھیلی نے پڑا اس کا پوشن ہوتا ہے کسی درشان بھی شدی ہو تھی تو سمجھ درشان الگ چیز ہو تھی ابھی شدی الگ چیز ہو سمجھ درشان کو درشان بنائے رکھنا بھی یہ بہت بڑی بات سادھی کر کے پتنی لیانا سرل ہے پھر اس کا نروائے کرنے کیلئے پورا جیوان لگاتا ہے وہاں نہیں سکھانا پڑھو یہاں پر ایک ایک بات سکھاتی آجا ہے جو مہاں برت دیئے ہیں آج لکھا تھا آئینسہ تجھی بجے پرابت کرانے کیلئے مل گئی کیونکہ راکھ ٹوٹتا جائے گا تو تم اوپر اٹھتا جائے گا یہ جائے ہو جائے گا ایسی آئینسہ بجی چیز آئینسہ جہنسہ آسان میں کسے کہا راکھ کی انتبتی کو آئینسہ کہتے ہیں جتنا راکھ ٹوٹے گا اتنا حل کرے آج سے سکھا برت چیلو کیے کدا اور سامائک کسے کہتے ہیں تو آج تک جیونی سامائک کیا سمجھی تھی اور آج کی آچاری دیو کیا سمجھا ہے توڑا سب پڑھتے ہیں چھے سو پچاس پی اس میں بھی کسی بیپتی کی اسے ملنے پر پوچھا کہ سامائک کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں اپواس کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں دھرم سب پچھتے ہیں سب کرتے ہیں سنجائے جی سے کہا کہ پرتمالو کہاں دی دو کہ کتی دیو کہ چوہ بیسی دی دو ہمیں کہاں تو کیا سمجھے کہ گیا آراد چھوٹی عمر تھی اور مہارا جی ماتا جی نے پوچھا کہ پرتمالو بیٹھا تھا دھرم اب انہیں پرتمال دی دی بھولی ہمیں ملے ہی نہیں کہاں ہے پرتمال یہاں سے دینی لینی کی چیزیں ایک یہاں سے آج سامائک بتا رہے ہیں بتاو سامائک کیوں کرنا چاہے پرسان تجھیں پیج نمبر چھے سوئن کیوں کرنا ہے راگ دیس کی تیاغ کو سامائک کہتے ہیں یہ ہو گیا ناستی سے سامتہ کا امرت پینی کا نام سامائک ہے یہ ہو گیا استی سے سام سباو کی درشتی تو ہوئی ہے جیاتا رہنے کا سردھان تو ہو گیا ہے اب جیاتا بنی رہنا چاہیے اور دن میں کئی بار پڑھنام کیسے بھگڑتی ہے وہاں سے کیسے لوٹ ہو لوٹنے کا نام پرتی کیا مان اور سامتہ کا آجانے کا نام سامائے اور یہ تین بار بتائیں اور یہ دی جاگ رہت ہو تو چوتی بار رات میں بتائیں سامتہ کا بھاو آنا چاہیے سامتہ کا بھاو کس کے پرتی آنا چاہیے جس سے تم نے راگ دیس کھڑی کیے وہ تمہارا گیان جواب دینی لگتا ہے کہ یہ پڑھنام آج بھگڑی سننوکر کو بھلاو ہم نے آج بہت کٹھوڑتا سی ڈانٹا یہ اچھا نہیں ہے ہمیں بہت خیل چھما کرنا مالک عرب پتی خونچہ لگانے والی سے چھما مانگ سکتا مانگ سکتا کیونکہ وہ جیو ہے یہ بھی جیو اب جیو دیکھے تو سامائے کو انہوں کر دیکھے تو سامائے کیسے ہو راگ دیس کرتار کتھا نہ سننا اور ہو گئے ہو تو راگ دیس کی عباو کیلئے سانت بیٹھ جانے راگ دیس کا عباو ایسے سواب کی درشتی پورا کی سمباؤ ہے کیونکہ تم اپنے کو جب جیو دیکھو گی تب ہی سامنے والی کو جیو دیکھو جب جیو دیکھو گی تو سامتہ آئے بنا نہیں رہی اسے پتھ نہیں دیکھو اسے پیٹھا دیکھو اسے اب کیسے سامائے کو سمبیق درشتی جیو کے سامائے کو سامتہ آئے کسٹہ آدھار سے جیو ہی دکھائی نہیں دیکھو راگ دیس کی تیاک کی پرنطی پرگٹ ہوتی ہے اسے سامائے کے پہلے آتما ہی راگ دیس سے رہے تھے سسباؤ دے گو سب کو اپنا اور وہ سدھ چائتن نے آتما ہے جس کی انتر درشتی ہوئی پھر پرنطی میں جو راگ دیس ہوتے ہیں تو وہ مٹانے کے لئے اپنے میں اس سے رہو سامتہ کی سپرگٹ سامتھ چتھو نربیکل بھو آتمن نجمیت درپ تراؤ بیکرنا ہو چھدنا ہو سیج سانترس پیاد دیکھو مونیڑا جو پر بھی کیسے کیسے سرگوئی بیچار کرو گے تو سامتھی سامتہ راگ دیس کا تیار سدھ چائتن سباؤ کی بل سکر سوروپ میں نربیکل پسترتہ کو سامائے کے سمجھ میں آیا بھائی درشتی میں تو ابھی تراؤ بھاؤ تھا پرنطی میں راگ دیس آ گیا تھا تو درشتی کی بیسائے پر پھر بیٹ بیڑا جنا تو پھر سامتہ آ گیا پرنطو پھر بھی اس میں اس سرطہ کی سکتی نہیں تھی تبھی تو راگ دیس تھی اس لیے جتنے پن پاپ کی بکر جسے دوسری بیادتہ میں سب اصب بھاؤ کہتے ہیں جسے راگ دیس کہتے ہیں یہ انسطہ ہوتے ہیں اسے چھوڑ کر سرور میں اس تر نربکلپ سانتی میں آوے اسے سمتہ بھاؤ کے دھنی کا نام سامتہ امرت ہے ایک سمیں کی سامائک لے کہ آو سرینک تمہیں نرک سے بچا دیں ماں بھی سوامی نے کہا کہ سرینک مہاراج ایک سمیں کی سامائک خرید لے کسی سے تو نرک نہیں جائے گا کیونکہ پنچم گرستان بڑھتی جیف نرک نہیں جائے تو ایک سمیں سامائک نہیں ہو سکتی سکتے چوتھے گرستان ہمیں باہ ارانتان بندی کے اباہ والات ہو سکتا ہے پر جو امرت پیتے ہیں کنچم گرستان بڑھتی جس کو سنگیہ دیئے چارت کی وہ نہیں آنے تو الوک ایک سکت الوک جدنے پنپاپ کے بکلپ ہیں سمس باہ ہیں راگ دیز ہیں یہ سب آکھلتا ہے اسے چھوڑنی سے نربکلپ سانتی آتی ہے اسے سامائک کہتی ہے اس کی چرچہ آنے آمد نماؤ سمائی سارائے سوانے بھوٹیا چکا سکے چیس بھاوائے بھاوائے سروی بھاوانت رچ دے ستہ سی گیا تھا کا بھاوار پھر سی پڑکے اٹھا سی مچھتم پونی دو بھی ہم چھ 33 چھتر مکنی دو بھی ہم جیوہم جیوہم تیوہم wären جیوہم جیوہم جیگوہم ابھی رجی جو گو موہو توہا دیا کے میں بھاوہا بچیات جیوے اجیوے دو بیدے اوہ یا بیدہ جیان ہے ابھی رمانے یوگے موہو توہا دی شوہے پرکارے دو برکار سے متھیا دو برکار سے عورتی دو برکار اجیان دو برکار کی قسائے دو برکار کا پرمات دو برکار کا کروز دو برکار کا مان دو برکار کی مایا دو برکار کا لوگ ایسے خودگل کی پرنام خودگل کی جاتی کے جیو کی پرنام جیو کی برکار ایسا دو بیواجن کیا اب اس میں سے سمکت کیسے پرگٹ ہوگا ایک اللہ بھاوارت میں آئی خودگل کی پرمانوں جو خودگلک متھیات وعدی کارم اسے پرن میں خودگل اس کرم کا بھاک یعنی بھدہ اس کرم کا بھاک یعنی بھدہ اس میں جو متھیات وعدی کا سواد اپن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متیات عجیب اجیان عجیب ابھی رما عجیب ایک تو یہ بھی بھاغ ہوا متیات بھی دو پرکار کا ہے کون کون سا آقاس عجیب متیات اور عجیب عجیب متیات بھی بہلی بار سن عجیب متیات کیسے ہوتا ہوگا کہ عجیب نام کا جو ربے پلگل پرمانوں ان سے بنی کارمار برنا ہے ان کارمار برناو میں درسن مونی چارت مونی پرکتی ان کے استطی انبھاگ پردیس راہی بندی تھی آج ان کا خودے آنے پر وہ اپنا پھل دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں انبھاگ دکھائے گا تو عجیب کرم میں بھی متیات ہو نہیں سمجھنے سوامی جی ادھان دیتے تھے مرچ کا سکر کا کہ سکر میٹھی ہوتی ہے تو آپ جب اسے میٹھ سکر کو کھاتے ہو اس کا سواد آتا ہے آپ کیسا آئے گا میٹھا سواد تو بتاؤ اس کا سواد سکر کا سکر میں کی جیب میں کی جیب میں سکر میں اور تمہیں کیسے سواد آجا تمہیں تو گیان بھر ہوتا ہے سواد تو آنی سکتا ہے اور وہی کہتا ہے بہت منجا آگے میٹھا مو کر دیئے ہو چل پری ہی مو جل گئے اسا کہتا ہے تو یہ کائی کا سواد لیتا ہے یہ بتانا ہے کہ یہ عجیب کا سواد جیسے عجیب ہیں اور جیب کو بھرم سے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سواد آ ایسے عجیب متیات کا پرنمن تو عجیب ہے پرنمن تو تجھے جو متیات ہوتا ہے وہ بھرم بالا متیات تجھے متیات نہیں ہے تجھے عجیب کے لکھ سے جیان کی ہوگنا ہونے پر جو بھرم ہوتا ہے اس کا نام متیات ہے سواد تھا پذگل کرم کا اور جیب نے سواد لے لیا بھرم کا اس کا نام سنسار میں متیات ہے بچائی کھا کے آنند آیا بھوزن کر کے ترپتی آئی تو سمجھ میں نہیں آ چاہ رہے ہو کہ بھوزن جیو میں گیا نہیں اور اسے ترپتی کیسے مل جا بھائیشہ آیا پیٹی میں گیا اور سیٹ کیسا پھولا پھولا پھڑتا سمجھ میں نہیں آتا بھائیشہ تو بھینگ والا لے گیا وہ پرسند نہیں رہتا یہ کائی کے بھل سے پرسند رہتا ہے یہ بھرم میں پرسند سمجھ میں آئے یہ سنسار مباد میں چل رہا کچھ بھی دم نہیں ہے نہ کھا سکتا نہ پی سکتا نہ لے سکتا نہ تیاغ نہ کرتا نہ کرم یہ بھاگی الگ الگ ہیں عجیو کا پرنمن عجیو میں عجیو کا پرنمن جیو میں ہوتا ہے تو جیو کی متیات کیسے ہوگی جیو متیات اور ایک عجیو متیات عجیو کا متیات تو سمجھ میں آیا کہ اس نے درسن مہنی چارت مہنی اس نے اپنی یگتہ سے باندھی تھی اور اس میں ایسا سواد بھی تھا اور یہ جیو کو وہ آیا نہیں ہے اور جیو نے لے لیے سا اور چلائے اتنا بڑا سنسار چلی نہیں چلائے تو بھر کیسے یہ دکھی ہے کرم نے کرایا ہوتا تو کرم کو اپ دے دی جیو نے کیا ہوتا سواب سے تو جیو کا سواب خراب ہوتا اور پریائے میں نہیں ہویا ہوتا تو یہاں بیٹھتے نہیں انسار کس کا تین بات مہتیس کرد رب نے کرایا ہوتا تو جیو پرا دھین ہو جائے تو کرم نے نہیں کرایا جیو کا سواب کرتا تو پھر کبھی سماپت نہیں ہو اور پریائے میں نہ ہوتا تو پھر بھگوان کے سماوشاڑ کی ضرورت تم پڑھتا یہ تو یہ تو بھوگولے کیسے اب تیسے کیوں ہوا کیسے کہ بھرم آج سپنے میں سچ میں ہم نے ایک سپنے ایسا دیکھا پہلی بار کہ چھپکلی لوکی کی مٹھائی کھا رہے یہ سا تو کبھی ہوتا ہی نہیں یہ تک ٹھوپڑا ڈالا مٹھائی کھا اور وہ چھپکلی مٹھائی کھا رہے میں نے کہا یہ کوئی سنسار صدر جائے کھو چھپکلی تو صدر نہیں لگ اتنے تو ہنسا تھیاگ دیں اور پھر بعد میں دیکھا کہ وہ ناریل کھا رہے شریف پر خوشی ہوئی ہمیں سپنہ ہی میں خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ جیس صدر صدر نے کی کگار پہ ہے کل گئے تھے اپنے ابشیک پتہ جی ممی جی کے پاس بیٹھے اور جب ان کو یہ بات سنائیں ان کی موہ سے یہ نکلا اہو مجھے تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں لیں آپ پدھارتے رہو بہت اچھا لگ رہا آج یہ ابشیک اپن کو بھلا دا نہیں یہ پپا ممی نے بھلایا تھا تو ہم گئی تھی اور بھگوان نے بھلایا یہ کہتا بھی یہ ہم تو تھک گئے ہم نے کہ ہمارے بھگوان تو نہیں تھکتے یہ تو چار سو پندرہ گاتہ سناتی جاتی یہ کی بات ان کیا کتنا بڑا کلیجہ ہوگا کہ تمہیں کل نہیں سمجھ میں آیا پر سکڑا کی چاہ تو یہ تھا درسان کائیسی بندہ جب بپریت پرنام ہوئے تب وہ درسان مہنی اپنی یکتہ سے بنتا تمہارے کارڈ سے نہیں بندا اور بھو گزہ آتا ہے تو اپنی یکتہ سے آتا تمہیں متھیات کرانے کے لئے نہیں آتا اور متھیات وہ کرا نہیں رہا ہے وہ کرنے کی سکتی نہیں تو ابھی چلتا کسی چلتا ہے اس میں جو متھیات وادی سواد اتپند ہوتا ہے کس میں کرم میں وہیں متھیات وادی تو عجیب ہے وہ تو جیو میں آتا ہی نہیں اور کرم کا یہ نمیت بناتا ہے کون یہ سمجھ جا جیو بیبار روپ یہ پرنامتا ہے کیسے بیبار روپ پرنامتا ہے ہمارا مکان خراب ہوگی اب بتاؤ اس کا مکان کہاں سے آئے ہمارا رلکہ کہاں گیا ہماری بیٹیہ کہاں گی ہمارا یہ ہمارا یہ کہاں سے سکھ گیا کہ جب سے اس نے آتما کو پیر دی تو اس کے اگیان میں جو نو کرو پرادکٹ آیا تھا اس میں اہم ثابت کرنا چالی سندی بھی اکیوں کیا اندری اگیان میں وہ دکھتا ہے اور اس سے اگیان دکھتا ہے اگیان تھا بیسر سامگری کے سکو اور بیسر سامگری کا اگیان اگیان میں باہر سے دکھتا ہے یہی بھیتر سے دکھے تو وہ یہ کرتا ہے تو ماما تو ٹوٹ جائے یہ بیبار پرنام چیتن کی بیکار کیوں کہ جیو نے نہیں کرا جیو نے سیم تیار کی راگ دی اس مک چید بیکار ہے اس لیے یہ جیو ہے اس میں سے چید بیکار میں بتانا کیا ہے یہ سکر کی چڑیہ ہے نا یہ سکر کی چڑیہ ہے نا جس چڑیہ نہیں بتانا سکری سکر نکار میں نربکاب سوا بتانا یہ ہی سمجھ چاہیے کہ متیات آدھی کرم کی پرکتیاں مدگل رب کی پرمان ہو تھے جیو کا اوبیوگ تھا لیکن ایک جگہ اپودگل ہے ایک جگہ چیتن ہے تو جیو کے پاس ہے اوبیوگ اس کے پاس ہے انوبیوگ اس پر سرس گند پر اس کے اوبیوگ کی ایسی سوچھتار ہے اب اپنے گیان میں تو دیکھے گا گھر گستی سا دنیا دیکھے گی یہ کب کم لکھا تھا کہ تم اپنا مان مان پھر سنو یہاں سے اپن نکلی دو ہزار کا نوٹ دل تم نے بھی دیکھا سندیب نے بھی دیکھا آتم نے بھی دیکھا پوان بھی چال لو تو وہ کس کا ہے ادی چارانے تو ہے کس کا مدر کی بات چھوڑ مکان تمہیں جو دکھا وہ کس کا ہے دکھا ہے اور یہ اپنا ہوگی اتنا ہوتا سا اس کی گیان میں اپی ہوگے تو یہ کہہ رائز بی جس کے نام پہ رائز تو پودگل کی رائز کی پودگل کی نام پہ مال کی اتنا پہ پہ کون اس کا مال جبردستی کا دال بات موسر چند ہماری تو کوئی سنتا نہیں تم گھوٹے کون سنانے والے تی دھنکر کی نیشن یہ تم ہو جاتا ہے یعنی گیان ویسا آکار بنا لیتا یعنی جانتا اگیانی کو اب الاج اگیانی کون جسے غفیوک صورتی آتما میں روشی نہیں ہے اپنے کو اسمان جاتی پریائے میں بیٹھ دیکھتا ہے کہ کہتا نہیں ہے کہ ہم کل گھوٹے گاؤں گئے جبل پر گئے ایسا جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا اگیانی کو کس کار سے اگیان کے کار سے دوسرے کو دوسری نہیں لگا ہے اگیانی کی اگیان کے کار وہ سوا کون سا سوا جو سمیں آ نہیں سکتا اس سوا میں جو دکھائی دیا اس نے کون سی گلتی کی بتاؤ کیا لکھا اس نے بیت گیان نہیں کیا کہ میں ہو آئے ہوں جو اے گنوان میں گیان سوا بی گی سوا بی بی گی نہیں کار کڑوی دو راج ملی پنڈی تھے بھو پار آس رم تو یہاں سے دس لکچر میں جات سے خود سارتی سے اکڑ گیا سوا کڑوی کارا بنا کے اگر جی پر رکھے تو بھید ری نہیں گر سے پنڈے جی آئے رہا تو اپنا مون کیا بگا رہے ہری ہم گھسے تو کہ تم گھس زیادہ تو تم ڈال رہے جب کوئی کڑوی کسٹے دے نہیں رہی تو تمہیں تکلیف کیا ہو ہے کہ اس نے من منا لیا کھینے چاہیے یہ خراب یہ چھے اس نے پڑھائی پڑھ یہ سنسار چل رہی بنا مطلب کا سواد آتا نہیں اور سواد لیتا رہتا گھجب ہو گیا یہ خیاد کو سب سے بڑا پاپ کیوں کھو یہ سہر نہیں ہونے سمان تا یوگ اور پردرب کی سواد کا بھی گیا نہیں کر سکتا ہے اب سینی پنچے نگ اور عجینی ہوگے کر سکتا عجینی تو کرتے ہیں لو کے اور عجینی کر سکتا ہے پار لو کے کام کے پھر یہ نہیں کرتا اس لیے کیا کرتا ہے جو کرتا ہے سب اپنی اپنی چٹی جانتے کس کا کیسے سواد لیتے کیسے کھا پیتے سوتے اٹھتے بیٹھتے کیسے مگن لیت ساری دنیا پاؤ کسی کو بھی بھگوان مہا بیل ملنا کٹھن ہو کند کند دیو کا کتنا اپکار کا ہے جو ایسی آنکھ کھول کے چلی اگیانی کو دیکھو کسی کو دوسری نہیں دیا دوسری اگیانی کو اب اگیانی نام کون سا درب ہے کہ سب گیان درب ہوتے گیان سوا بھی جیو درب پر اگیانی کون ہے کمال کمار جی گیان سوا بھی آتما ہے کہ اگیان سوا بھی ہے گیان سوا تو اگیانی کہاں مندر آتا ہے مندر سے پریائے بیٹھ کے چلے چنتر میں بھی منوس پریائے میں بیٹھ کرتا ہے دھرم بھی پریائے میں بیٹھ کہاں سے سانتی میں چھوٹی بچوں کو دیا جاتا تھا کہ نمک کی ڈلی مو میں لے سکر کے پہاڑ پہ بھی چیٹی چلی جائے سمتوز رہی تو کتنے دنبات سواد آئے پہلی سے پڑائے بنائے کہ ہم مندر جا رہے ہم آتما دیکھنے جا رہے تو پریوٹہ اپنے سے باتیں کروگی تو یہ سب اپنے بھی ترس آنے لیں اگیانی کو اگیان کے قرآن جس مول کو کہتے تھے اس کا دوسرا نام اگیان اور اگیان کا تیسرا نام ہے گیان کا گیان نہیں مان وہ بہت کٹھن نہیں تا جتنا کٹھن بنا رکھا کیونکہ یہ کہا جیو میں تو گیان زباب اپیوک شروفی اور یہ موہ ہویا گیا جیسے دمان آتے نا وہ گھر دنی سے زیادہ آدھر پاتے اب ہی کچھ نہیں اس گھر پورے راجہ بہو بن گئے ایسے یہ جیو کی بتاؤ یہ کیا کیسے کیا ہے بھوک کیا ہے جیو کے جگہ بھی نہیں رکھ نہیں اور کتنی جگہ دے رکھی اس نے پورا دن اسی کے لیے اس لئے سواد کو ہی اپنا سواد سمجھتا ہے کون سواد رائز بھی یہ کائی کا سواد لیتا ہے پر رب کا سواد لی سکتا ہے کیا نہیں لی تو اسی کائی کا سواد آتا ہے سکر کا سواد آتا ہے کیا سوسیل بھئی یا ہلوکا کھایا کیا نہیں کبھی تم نے میٹھے لگتا کیا کڑوا لگتا ہے ید اس کا سواد لی لی تا تو یہ آتما مر جاتا جڑو جاتا پہلی کہچوں کہ بیعہ بیعہ بھا 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 سکتا تو سواد نہیں لی سواد نہیں لی تو کیا کرتا گیان کرتا گیان کیوں کرتا اس سواد پتا چلا اور اس نے یہ مہنہ کہ جیب سے پتا چلا تو جیب کے پرتی راگ پھر جیو کو نمیت کون بنا مٹھائی بنی پھر مٹھائی کو نمیت کون بنا کس سواد بیدنی کر وہاں سے یہاں تک پورا بیس روپ اپنے کو محسوس نہ بھا بھا اسے یہ مٹھائی ملی کھانے نہ بھا بھا اس کی آتما بیکار کا ہے اور یہ مٹھائی بہت اچھی بھید گیان نہیں کر اتنا سار تو چیتن یہ دی چیتن یہ جڑ تو گیانی ملی انا دی اتنت بچھڑے جیو پہ اور آنی روپ ہمارا اس سے نیارا تو کیا کرنا تھا الگ الگ مان لیا لڑائی بڑ جاتی ڈاکٹر ساہ وہ آن دی دو بھائی اولی ڈاکٹر ساہ سے کیا ہم آ رہا ہیں پارٹی سن نیار پن الگ تو تمہیں بہو تمہیں پاس ہے تمہارا جو دہیج ملا ہو تمہیں پاس ہے دہیج ان کے پاس ہے دوئی اپنے اپنے بناتے کھاتے ہیں دکان دوئی کی الگ الگ ہیں اب نیار پن اور نیار پن کیا کہ ہمارے کام میں بگن نیار سمجھ مہین نیار پن کا جب جیو کا کوئی بھی پرنام جیو نہیں کرتا ایسا نرپی جانو گے اس کا نام ہے تم نیش چند ہوگے پورے بس سی نرپی جی بن جی نہیں لگے اب نرا کل تا کبھی دن کرو لڑکیا کی بیدائی کی بات پاپا کا موکس کیوں ہو جاتا ہے کینسر نہیں رہتا بینہ مطلب کے لوگ پریسان کر رہے ایسا یہ جو بردستی پریسان ہے دوسروں سے کتو ممس کر کچھ ہے ذم نہیں کچھ سنتا بھی نہیں بھوڑے عظمی کچھ سنتا نہیں گھر میں وہ بھک بھک آتا رہتا پر نرشت ہو جاتا ہے تو کہتا ہی رہتا کوئی سنتا ہے ایسا یہ جیو کی کوئی بست میں ایک درپ نہیں سنتا ہے اور یہ بڑھ بڑھ آتا رہے سنتا رہمان نے کتے کود آن دیا کہ بیل گاڑی چلی جا رہے تھی دو رسطہ آئیں ایک کورک کی طرف جا رہے تھی پسٹم کی طرف اب کتا ملا پسٹم کی طرف اور بیل گاڑی ملی کورک کی طرف تو وہ چل لانے لگا ایک بڑھ بڑھ لانے لگا کوئی سنائی تو ہی نہیں پھر آکے نیچے کہنے لے کوئی بات نہیں سنسار ایسی چلتا کوئی چلتے کسی کے نہیں وہ تو ہو جاتا ہے تو یہ کرتا بتا نہیں عرطات بید گیان نہیں ہونے سے جیو آؤ کو جیو جان نا تھا عجیو آؤ کو جیو جان نا تھا پھر بتاؤ تمہارا بیبھاگ کہاں تک ہے جان نی تک اور یہ تمہیں جو جان نی آئیں گے ان کا کام ان میں رہنا ہے وہ تمہیں پریشان نہیں کرتے اور وہ رہے گے ان کا پرلمن میں سہی رہے گے آج تک مہا وی سوامی نے کوئی یک بند نہیں کرائے اپنے آپ کو سمیٹ لیا کرسی میں تنیج گیان کو کام کر لیا اب دانی کو کھرنا وہ کھرے بوجان چاہے پیان سر دن بند رہے چاہے کھرے ہمارا بیبھاگ سم سنتی مل گئی اور اپن کیا کرتے کوئی مانتا ہے نہیں اور اپن من ہونے پری مل جب مل مل گئی کی کتنی گجب کی سرل پری ستاسی گی میں آئی تات پری بھرتی اچھائی تن روپ آتما 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 کرتا ہے اسی پرکار اچھائی تن نمی جڑ روپ درب کر مح کر مح کر مل 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 دو پرکار جی سو و سو اگیا آبیر تی یو مو کرو دی روپ بھا اور پری مح درب پڑ جی سو ہمی کتنا پھالو کرتے مل سو مل جی کہتے ادان سامنے اتنی سرل ہوتی جی اتنی اس سے سرل ادان کیا بنائے تو انہیں بھی اسی کو پوسن کی جی رو اور عجی ویس پرکار جی سی میور کی دوارہ بھاب مان یا انبوہ میں آنے والے نیل پیت اور آکار بسیز ہیں اب ہم یہ پوچھنا ہے کہ میور کی دوارہ بھاب مان اور انبوہ میں آنے والا سب دا آیا دھاب مان کیا یا مان سب مان 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 بھاب مان اور انبوہ میں آتا تو کیا کہ گات تو ہوگی ستہ ستہ یعنی وہ مان مان روپ رہتا ہے ایسا بھاتا بھاتا یعنی پرکا سے پردی بھاتا بنا رہتا ایک ستہ ہے ایک مان اس کا انبوہ یعنی انبوہ یعنی انسران کر کے اس کا پردن مان اسی میں ہوتا رہتا ہے ایسی ستہ یہاں اور ایک درپن کی بھاب مان پردی بات درپن کی بھاب مان چیتن چیتن کا بھیدن فیلنگ والی بات نہیں اس کا نام بھاب مان انبوہ میں آنے والے یعنی اس روپ سوئی کار کرتا جگت کدھے کوئی مور مور کا سب کچھ مور میں ہرا پنا نیلا پنا پیلا پنا پنک پنا پیر پنا چونچ پنا سب کچھ بھائے جاتا ہے تو مئیور کا مئیور ہی مئیور چیتن میں ہی درپن والے جیسی ویسی ہی نرمل آتما نبو کی چیت ہوئے جیو کے دوارہ بھاب مان یا انو میں آنے والے سب دکھ آدی روح جو بکل بھاو ہیں بکی سے اصد نشج نیسی جی روح چیت نار روح ہی ہیں جیسی درپن کی سوچت روح سے بھاب مان پرکاس مان مک کی پرتی بھم آدی بکار بھاو درپن مئی اچیت نہیں دو بات آپ کا چہرہ ہے سامنے اور درپن میں چہرہ دیکھا درپن تو بتاؤ چہری کتنی ہو یہ ہے اور یہ کیا کہہ ست مہا بھرس کی دار اب یہ گات ہی دو بتانے کی لیلی پھر سی آپ کو ادھنا یہ کتو ہے چہری کی پرتی کہ آپ یہ کئی جے دی بھی کہ رہے ویس پڑھائی بھی تو کرو یہ درپن بھی یہ سامنے اور اس درپن میں بھی آکرتی بنانے کا سوا باب ایک نرپی سٹکار کی سامرد براج مان اور اس کو بھی وہ بنانا آتا ہے آپ والا وہ نہیں ہو آن وہ درپن والا دو صد کرو گے تب تو وہ وید بھی جان کریں کہ درپن میں جو آکرتی بنی ہے وہ درپن نے بلک سی یوگ نہیں لیا سامنے والے چہرے سے اور اپنے آپ آکرومیٹک آکرتی بنی دو چہرے ہو گئے دو میور ہو گئے ایک میور درپن کا ایک میور سامنے بار ایک چہرہ درپن کا اور ایک چہرہ سامن اب درپن کا چہرہ درپن ہے کی چہرہ درپن دیکھے تو گیا نہیں ہے اور درپن میں درپن نہ دیکھے چہرہ دیکھے وہ کیا نہیں سمجھ میں آئے درپن میں کوئی چہرہ نہیں گسا ہے پرانتو درپن کی پرمانک تا یہ سامنے جو کتر کہنا کہ جب چہرہ نہیں دیتا تب کیوں نہیں جلک تو گروہ بتایا کہ اس کی جلک درپن کبھی بند نہیں ہوتا چہرہ نہیں ہوگا تو دوسرا ہوگا اسے جلک نہیں آکاز سامنے ہوگا تو آکاز جلک یہ اس کا سواب عبیق در میں جیسے خوپیوک کا سواب عبیق در ہمیں جان تو سک دکھ دی جو بکل بھاو ہیں وہ اسود نشج نیسے یعنی جیو کی پرنطی میں پائے جاتے ہیں جیو کی ہی ہے جیو نہیں جیو چیتنا رو بھی ہے یعنی جیو کی اسود پرنطی جیو کی ہے اسود چیتنا ہے جیسے درپن کی سوچتہ روپ سے بھاب مان پرکاس مان مک پرتی بھاو درپن مئی ہیں اچیت نی ہیں اسی پرکار کرم بھرگنا یو پودگل رب کی اپادان روپ سے کیے گئے جیان ورن آدی درپ کرم روپ پریاں ہیں یہ سب پودگل مئی ہیں یہ سب اچیت نی دیو سس کا اس کے بات پھر سے کتنا اچھا پرس اپن لوگ تو ایسے لگتا جیسے سانتی سے بیٹھ گئے اپنا کام ابھی ایسا گمویر سس بیٹھا ہے امرت چندیو نے اسے کھڑا کیا کہ تم ایسا پرس 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 تو انہ انہیں اگر پرس منایا اور انہ انہیں اتر دیا کہ جب آپ سوچو کہ ایسا پرس مانے گا اٹھاسی کے پیارے اب پرس پرس ہوتا ہے کہ مِتھیات وادی کو آپ نے جی اور عجیو کرا ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے کہ جی مِتھیات وادی اور عجیو مِتھیات وادی ہیں کھا ہم ہم نے دو درست سنی تھی ایک جی ہوتا اور ایک نجی ہوتا ابھی نئی نئی پڑھائی آپ پڑھاتے ہو کہ جی مِتھیات پدگل میں بھی جی میں بھی ہیں کھا جوگو عویردی آنان مجی بھم عویردی آن مجی بھم عویردی آن عویردی مجی چجی بھو دو عویردی مجی چجی بھو مِتھیات یرو عویردی عادی عجی بھو دگل کرم ہیں عویردی عویردی مجی عویردی مجی چجی اوپ یوگ ہیں جو مِتھیات یو عویردی عجی 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 سوٹو پودگر کرم اور جو عجی عویردی مجی عجی عجی عویردی 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 سمجھیں میں نہیں یا رہا ہوں پھر سی پرس عجی 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 کتنی پرکار کی ہیں سب دو دو پردار ایک پودگل کرم میں ہوتے ہیں اور ایک جیو کی پرندی میں ہوتے ہیں تو کتے کہ کہاں کیسی ہوتی ہے کون ہے یہ ہمیں بتاؤ ایسا سسس کا پرس ابو سسس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ دکھتا ہے نہیں یہ پودگل کرم دکھتا نہیں پر یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بھگوان دکھتے ہیں تو بھگوان تو سانتی سے بیٹھے یہ تو تمہیں دکھاتے نہیں دکھانے کا کام نہیں تمہیں دکھ جاتے ہیں تو کسی دکھ جاتے ہیں کہ تمہیں انہیں دیکھنے کا دھرم پڑا اس لئے دکھ جاتے ہیں یہ ہیں اس لئے نہیں دکھتے ہیں یہ تمہیں دیکھنے کا دھرم ہے سامرد جان نہیں اس لئے تمہیں بھگوان دکھتے ہیں ایسا ہی یہ جو پودگل کرم ہیں یہ تو دکھتے نہیں کسی کو کیول گیانی کو دکھتے ہیں اب ادیانی آدھی سبچم کرم جیو کو تو دکھتے نہیں ہمیں دکھتے نہیں اور آپ کہتے ہیں تو ہم کیسے نہیں بودھی میں تو بیٹھنا چاہیے کہ یہ متھیات پتگر میں نہیں ہے اس کے لئے یہ گاتلکی سے ایسے کون کو پرشن اٹھے جسے اپنا عید کرنا ہوئے ایسا بچار کرتا ہے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں پتگر متھیات وہ دیکھتا ہے نہیں کہاں سے ہو جاتا ہے ہم تو چاہتے نہیں متھے کہ تم چاہتے تو نہیں ہوں پر تم اسی میں لگے رہتے ہو کیسے لگے رہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں ٹیکہ میں دیکھو نشجے سے جو متھیات درسن اگیاں عبرتی اتیادی عجیو یہ پودگلک رچنا اس میں کسی جیو کا ہستشیپنا یہ جیو کو دیکھتے بھی نہیں اب دیکھتا کیا ہے یہ گنا کیا دیکھتا ہے جیو کیسے سنسات چلا رہا کہ یہ تو امورتی بے تو امورتی چائتن پرنام سے ان مورتی پودگل کرم یعنی ایک مورتی پدار تیوری مورتی پدار اور جو اتیاد اگیاں عبرتی عادی جیو ہیں بے مورتی پودگل کرم سے ان چائتن پرنام کے بکا اب یہ جیو کی پرنتی میں بکا اور اس کی پرنتی میں اس کا بکا اور اس کی پرنتی کے سواد آپ کو اس میں دکھیں گے نہیں آپ کو دکھیں گے ان کے کار اور یہ جیو ان کار سے جوڑ کر کے اپنے سنسات کو بڑھا نہیں سمجھے جیسے اپنے کو یہ سریر ملا جبل پر ملا جنمندر ملا جنوانی ملا دیو ساز گروہ جو بھی جیو بنا مدعا بنا پنکی ادائی ملتا ہے پنکی ادائی پنکی ادائی میں ملا یہ پنکی ادائی کی پرنام ہے کی جیو کی پرنام نہیں سمجھ اپنی بدھی ہے شیف سمجھ کسی کے کم ہے کسی کے زیادہ ہے تو آتما کا کم جاننا سباب کی زیادہ جاننا سباب اور یہ کیا مانتا ہے ہمارا کم اکل ہے ان کی بہت زیادہ اکل تو اس نے اپنے کو کم اکل زیادہ اکل سے جوڑا تو کس سے جوڑ لیا اس نے چھے اوٹسام سے جوڑ گیل سے جوڑ لیا یہ جوڑنا چھوڑ کر کہاں کھڑا ہو گیا چھے سمجھ اب اپن کو چھے سمجھ نہیں دکھتا ہے اپن کو دکھتا ہے سامنے جو پرچت تو اس سے اکتو ممت کر کر کرم سے اکتو کرتا ہے یہ سمجھ میں نہیں پھدگل کا بکار پھدگل میں جیو کا بکار جیو میں جیو کا سوا جیو میں دیکھتا نہیں عجیو کا سوا اپنے میں آتا نہیں سو دیکھنا بند کرتا نہیں عجیو سوچ مسکند دکھتے نہیں کرم کے اس کے کام دکھتے ہیں سمجھ کتنے اندری جیو دو اندری ایک پتنی ایک پتنی دو اندری جیو ہیں کتنے اندری جیو ہیں آپ دیکھو یہ بھاسا یہاں بدل لے گی پرنٹی تو ہردہ بدل چاہے یہ کہ جیو اندری والا وہ مانتا ہے وہ نام کرم سے ایک عط ہے اس کا سوا دلی یہ سریر بلکل اچھی تنہ تمہاری کوئی سنائی نہیں کر اور اسی چہرہ بگڑ جائے تو دکھ بن جائے تو ہنکار اور نہیں بنے تو بیوٹی پارلر میں پہنچ جائے گندی صاحب نے لگا انسی سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے دیش سے اکتو کرتے سفید بال کس کے آپ لگا نا 148 پرکتیوں میں گردیوں نے لگایا کہ کچھ پرکتی ہیں جو تجھے نہیں بنتی ہیں پرکتی آہ رکھ سری آہ رکھ آنگ پان آدھی 44 پرکتی ہیں جو نہیں منتی اور تو سب پرکتی کی پرکتی جوڑتا دن بار دن بار بتا بھو جن ملے گا پرن کی پرکتی تجھے پرسند ہوگی رو پرسند سات بیدن سی جوڑ دی ملا اچھا کے انسا انترائی کا چھئی سم ہے اس لئے مل گیا اور مجھے ملا امیتی کا بیدن کرنے لگا چوبیس گھنٹی کیسے کرموں سے جڑا رہتا یہ کہہ رہے جیو کا بکار تو یہ ہی تھا کیا تھا بکار جیو کا صبح ہوتا کی جیو کا بکار ہوتا صبح ہوتا اب جیو کا کام ہی کر نہیں وہ کھڑا کر لے ایسا آپ اتنی چھوٹی سی گاہ تھا پانچ سب بولے ہوتے متھیا عبرتی فرمان اگیان کسا اب تم لگانا ہے ایک سو اٹالیس میں کیسے کیسے لگاتے کس کس طرح سے کرم سے جھوڑتے ہو جس سے اتنہ سانسات چل سی جان ان